اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے عدالت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرہ کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے یہ اہم معاملہ ہے شہمت تحریک انصاف عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے حوالے سے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سواد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے عدالت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرا کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت سامنی آئی ہے تو یہ اہم حکم جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرا کو ریگولیٹ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر پر پابندی کے خلاف درخواست کو اب نمٹا دیا ہے عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرا کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے اہم معاملہ ہے جس سے متعلق آپ کو آپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام بدھائی کورٹ سے اسلام بدھائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت تھا اس سے پہلے کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں یہ پابندی جو تھی عمران خان کی تقریر پر وہ پابندی اٹھا لی گئی تھی اور اب بھی عدالت نے یہ درخواست نمتا دی ہے عدالت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرہ کو ریکولیٹ کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے امنان خان کی تقریر براہ راست دکھانے پر پابندی کا یہ معاملہ تھا چیف جسٹس ارثر منلہ کی پیمرہ نوٹفیکیشن کے خلاف کیس کی سامات چیف جسٹس ارثر منلہ کے جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے کہ ہر شہری محبب وطن ہے خاص طور پر مسلح فات سے متعلق بیان کیا ان کا مرال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یہ ریمارکس بھی دیا گئے امنان خان کی تقریر براہ راست دکھانے پر پابندی کا یہ معاملہ ہے چیف جسٹس ارثر منلہ کی پیمرہ نوٹفیکیشن کے خلاف کیس کی سامات یہ ریمارکس دیا گئے چیف جسٹس ارثر منلہ کے جانب سے کہ ہر شہری محبب وطن ہے ہر شہری محبب وطن ہے خاص طور پر مسلح فات سے متعلق بیان کیا ان کا مرال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں عدالت کے جانب سے یہ ریمارکس بھی دیا گئے ہیں یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کے جانب سے کہ جو کچھ کل کہا گیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے غیر ذمہ دلانہ بیانات دیے گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت ان کو فری لائسنس دے دے عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے آج کی سامات میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اگاہ کیجئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ایتر من اللہ نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی اس درخواست پر سامات کی جس میں پیمرہ کی جانب سے جو ان کی تقریر پر لائیو نشر کرنے پر پابندی آیت کی گئی تھی پیمرہ کی جانب سے اس کے خلاف درخواست تھی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی عدالت نے جب سامات شروع کی تو عدالت نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا کہ گزشتہ روز جو تقریر کی گئی درخواست گزار عمران خان کی جانب سے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی کیا جواز پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے الزامات آئیت کیے گے نہ صرف لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھائے گے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید کوئی جنرل جو ہے وہ حب الوطن نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے عدالت نے کہا کہ ہر شہری جو ہے وہ محب وطن ہے اور خاص طور پر جو ہماری آرم فورسز ہیں جو ہمارے لئے جانے قربان کرتی ہیں ان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے عدالت نے کہا کہ جو ہمارے تین کروڑ سے زائد لوگ اس وقت سلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ شکار ہیں اس سلاب کے ان کی موجودگی میں اس طرح کے بیانات کیوں دیے جاتے ہیں ہماری آرم فورسز جو دن رات ایک کر رہی ہیں جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہیں اور ساتھ میں وہ ریلیف آپریشن کر رہی ہیں کیوں ایسے بیانات دے کر ان کے جو مرال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیا عدالت کھلی چھوٹ دے دے کہ جو جس کا دل چاہے وہ بیان دے دے اصلاح نہیں ہو سکتا عدالت نے کہا کہ ہر چیز کے ساتھ کچھ ریزنبل ریسٹکشنز ہوتی ہیں اور قانون اور ذابطے کے مطابق اور آئین کے مطابق بات کی جا سکتی ہے کیا کسی شخص کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کے مومت جو آئے وہ کہہ دے اور اس کو لائیو نشر بھی کر دیا جائے عدالت نے کہا کہ ہم ایسی کوئی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے اور عدالتوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جس کا دل چاہے گا وہ بیان دے گا اور پھر عدالتوں سے ریلیف لے لے گا عدالت نے کہا کہ عدالت کا بھی استحقاق ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں لہٰذا عدالت نے شریف برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کسی بھی صورت نہ تو کسی شہری اور نہ ہی کسی آم فورسز کے رکن کو محبے وطن یا اس کی جو پیٹریٹیزم ہے اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے تمام لوگ محبے وطن ہیں اور جو ہماری آم فورسز ہیں وہ کیسے ہر معاملے کے اوپر بڑھ چڑھ کر ریلیف آپریشنز میں حصہ لے رہی ہیں اور ایسی صورت میں اس طرح کے بیانات دینا یہ انتہائی افسوسناک ہے لہذا عدالت نے جیمن تحریک انصاف عمران خان کی درخواست کو نمٹا دیا ہے اور پیمرا کو یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ریگولیٹ کرے تمام تر ایسے بیانات کو اور ایسی پریزیڈنگز کو عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی شخصیات جن کے بہت زیادہ فالورز ہوتے ہیں جب وہ کوئی الزام لگاتی ہیں تو اس کے بہت زیادہ کونسیکوینسز ہوتے ہیں اور ان کی جو فالورز ہیں وہ ان کے ان کے الزامات کو منوان تسلیم کر لیتی ہیں لہذا جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے لہذا عدالت نے اس ساری صورتحال کے اوپر جو گزشتہ روز بیان دیا گیا اور تقریر کی گئی اس کے اوپر شریف برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کسی بھی صورت کسی بھی شخص کو یوں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے اور وہ نشر کر دیا جائے لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی ہے اور ساتھ میں پیمرہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو بھی اس طرح کے متنازع بیانات ہوں یا کوئی ایسی بات ہو جو نشر کرنے کے قابل نہ ہو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں عمل کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان کے مطابق کام کرے لہذا آپ کا آمیر سے دباسی آپ نے تفصیل نگا کیا